چین کے ہنگیو شہر میں گیارویں جی ٹونٹی سمیٹ کا آغاز عمل میں آیا پرائمیلسٹر نردن موتی نے متعدد عالم سربران بشامل امریکی صدر بارک اوبامہ اور چینی صدر جی ٹونٹی سمیٹ کی افتتان تقریب میں شرکت کی اور جی ٹونٹی کے تمام خائدین نے گروپ فوٹو کھچوائی بادیازہ نردن موتی نے امریکی صدر بارک اوبامہ سے ملاقات کی دونوں خائدین ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھے گئے گیارویں جی ٹونٹی سمیٹ اجلاس میں معاشی و اختزادی پالیسیوں کے علاوہ موسمیات تبدیلی اور جغرافیائی مسائل پر تبازل خیل کیا جائے گا قبل ازین ہنگ شو میں برکس ارکان ممالک کا اجلاس منقض ہوا جس میں پرائم منسٹر نردن موتی کے بشمول برازیل روز چین اور ساؤت افریقہ کے سربراہاں نے شرکت کی اس موقع پر پرائم منسٹر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس گروپ کے ممالک بینو لخوامی برادری کی یہ مضبوط آواز ہے اور بینو لخوامی ایجنڈے کو ترطیب میں رکھنا ان ممالک کی ذمہ داری ہے موتی نے کہا کہ برکس ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایجنڈے کو اس انداز میں ترطیب دیں کہ اس سے ترقیب پذیر ممالک کو اپنے مخاصد حاصل کرنے میں مدد ملے جی ٹونٹی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے چین میں موجود پرائم منسٹر نردن موتی نے ہانگ شو شہر میں چین کے صدر جی شنگ پانگ، امریکی صدر بارک اوبامہ اور اسٹریلیا کے وزیراعظم مالکم ٹن بل سے ملاقات کی چینی صدر رسلے ملاقات میں نردن موتی نے کہا کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے موتی نے چھالیس بلینڈ ڈالر مالیاتی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور پروجیکٹ کے پس منظر میں یہ بات کہی جبکہ آسٹریلیا کے وزیراعظم سے ملاقات میں موتی نے ہندوستان کی نیس جی رکنیت کی حمایت کرنے پر آسٹریلیا کیا شکریہ ادا کیا سعودی عرب کے نائب ولی اہد محمد بن سلمان السعود نے ہانگ شنگ میں وزیراعظم نردن موتی سے ملاقات کی اس موقع پر نردن موتی نے سعودی سرمایہ کاروں کو ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور دونوں ممالک کے درمیان انفرائسٹرکچر اور ریلوے میں باہمی تعاون کو مضبوط پوسی کرنے کی اپیل کی اس کے علاوہ اقوائے متحدہ کے سلامتی کونسل اصلاحات پر بھی دونوں خائدین نے تفصیلی گفتگو کی اور سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی تعداد میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا غازہ اور مصر کے سرحد پر واقعے رفعہ کراسنگ کو مصری حکومت کے جانب سے دوبارہ کھول دیا گیا ہے جس کے بعد غزہ کے پریشان حال فلسطینی مسلمانوں کو راحت پہنچی ہے رفعہ کراسنگ دو دنوں تک کھلی رہے گی رفعہ کراسنگ کے کھلنے کے سبب غزہ کے شہریوں کو امداد پہنچائی جا سکتی ہے لیبیا میں دائش کے خلاف حکومت نواز فورسس کی لڑائی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کئی رضاکار مصرح تنظیموں نے لیبیا حکومت کی حبایت کرتے ہوئے دائش کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں لیبیا کے شہر سترے میں دائش کے بھڑتے ہو خدم کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے والی فورسس کا کہنا ہے کہ وہ دائش کے جنگ جون کو بہت جد شہر سے باہر نکال دیں گے اس دوران تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سرتے کے ایک تین زنوں پر خبضہ کرنے والی دائش کو پسپائی کا سامنا ہے یہ تھی آج کے کچھ اہم خبریں نیشن نوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واتس اپ نمبر سیون ٹو ڈبل ایٹ ڈبل زیرو ڈبل تری ڈبل سکس کو اپنے گروپ سے شامل کریں اور عبدالحمی شوقت کو دیں اجازت اے اے ایم فرنیچر ورکس آسف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494